دنیا میں سامنے آنے والی ایسی باتیں حقائق یا تعمیرات جو عام اقل و فہم کے لیے سمجھنا مشکل ہوں بار بار ہمیں اپنی طرف متوجہ کرتی رہتی ہیں اور ہم ان کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں تو آج ہم آپ کے لیے ایسی ہی چند حیرت انگیز باقیات اور دریافت کے بارے میں معلومات لے کر حاضر ہوں ہیں ہماری اس لسٹ میں سب سے پہلے ہم ملائشیا کی ایک ناقابل یقین حالات میں غائب ہو جانے والی فلائٹ فلائٹ تین سو ستر کے بارے میں بات کریں گے جس میں دو سو ستائیس مسافر اور بارہ کریو میمبر سوار تھے آٹھ مارچ دو فزار چودہ کو اڑنے والا یہ جہاز اپنی اڑان کے اٹھتیس منت بعد ہی ریڈار سے ڈسکنیکٹ ہو گیا اور پھر وہ اگلے سات گھنٹوں تک مزید اڑتا رہا اور میلٹری ریڈار پر ٹریک بھی ہوتا رہا لیکن اس کے بعد اپنے تمام مسافروں سمیت وہ غائب ہو گیا یا شاید گر گیا حیرت کی بات یہ ہے کہ اس جہاز کا ملبا یا کوئی بھی باقیات آج تک نہیں مل سکی حالانکہ ماہرین کا خیال ہے کہ اتنے بڑے جہاز کا ملبا اتنی آسانی سے غائب نہیں ہو سکتا اسے کچھ ہی دن بعد کسی نہ کسی جگہ پر نظر آ جانا چاہیے تھا لیکن ایسا نہیں ہوا اس فلائٹ کی گمشودگی کو اس کے پائلٹ کی ذمہ داری خیال کیا جاتا رہا کیونکہ انویسٹیگیشن کے دوران پائلٹ کے لیپ ٹاپ سے ایک ماہ پہلے ڈیلیٹ کی گئی ایک فلائٹ سیمیولیشن کی ویڈیو ڈھونڈ نکالی گئی تھی جس میں اسی قسم کا ڈائی ورٹ روٹ اختیار کیا گیا تھا اس لیے اس کمشودگی کو میس سوسائیڈ بھی کہا جاتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس فلائٹ کے پائلٹ ظاہری احمد شاہ کے قریبی جاننے والے بتاتے ہیں کہ وہ ایک ہمدرد انسان تھے اور یوٹیوب پر ڈی آئی ویڈیوز بنانے کا بھی شوق رکھتے تھے مطلب یہ ہے کہ اس طرح کے انسان سے میس سوسائیڈ کی امید کیا جانا ناممکن ہے ایک تھیوری یہ بھی ہے کہ اس کے ڈائی ورٹ فلائٹ روٹ میں کسی گمنام جزیرے پر کوئی رنوے بھی موجود تھا جہاں یہ جہاز لینڈ کر گیا ہوگا لیکن پھر یہ سوال ہے کہ ان مسافروں نے کسی سے رابطہ کیوں نہیں کیا سوال یہ بھی ہے کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ ملائشیا کا کوئی دشمن ملک اس فلائٹ کا سسٹم ہیک کرنے میں کامیاب ہو گیا ہو اور اسے مس لیٹ کر دیا گیا ہو بہت سے سوالات ہیں لیکن جواب کوئی بھی نہیں ہے چلے اب ہم اس فلائٹ اور اس کی تکلیفتے کہانی کو یہی چھوڑتے ہیں اور بوجل دلوں کے ساتھ ایک ایسی مسٹری کے بارے میں جانتے ہیں جو کہ نہ صرف حیران کن ہے بلکہ ایک پرسرار دریافت ہے یہ دنیا کی سب سے بڑی ایسٹرانومی کی کتاب ہے جو کہ تیس میل لمبی اور اسے کچھ کم چوڑی ہے اور اسے نامعلوم لوگوں نے جنوبی انڈیکہ کے ایک ملک پیرو کے قریب سہرا میں بنایا تھا اسے ناسکا لائنز بھی کہا جاتا ہے اگر آپ ایک ہیلیکوپٹر میں بیٹھ کر پیرو کے جنوبی سہرا میں اوپر کی طرف بلند ہونا شروع کریں تو کچھ ہی دیر میں آپ کو یہاں کے چٹانوں اور ریت کے ہلکے پیلے رنگ میں واضح ہوتی سفید لکیریں نظر آنا شروع ہو جائیں گی آہستہ آہستہ یہ لکیریں سادہ جیومیٹرک ڈیزائن میں تبدیل ہونا شروع کر دیتی ہیں اور مزید اوپر جانے سے یہ سادہ شکلیں مزید ترتیب میں آ کر کچھ جانوروں اور چند دوسری شکلوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں جیسا کہ ہیمنگ برڈ، مکڑی اور بندر وغیرہ یہ سہرہ اتنا خوشک ہے کہ یہاں ہر سال ایک انچ سے بھی کم بارش ہوتی ہے اور اسی وجہ سے یہ لائنیں کئی صدیوں سے اپنی اسی حالت میں موجود ہیں یہ مشہور ناسکا لائنز پچھلے اسی سالوں سے جبکہ انہیں دریافت کیا گیا آج کی دنیا کے لئے دلچسپی اور حیرت کا باعث بنی ہوئی ہیں ان کی تشکیل کیسے ہوئی اور ان کا کیا مقصد ہو سکتا ہے اور یہ کہ کیا ان کی تخلیق میں کوئی اور مخلوق بھی ملوث ہو سکتی ہے مجموعی طور پر آٹھ سو سے زیادہ سیدھی لکیریں تین سو سے زیادہ جومیٹرک آداد اور ستر جانوروں اور پودوں کے ڈیزائن اس میں موجود ہیں جنہیں بائیو مافز بھی کہا جاتا ہے اگرچہ ان لائنز کا مقصد ابھی تک معلوم نہیں ہو سکا تاہم کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ وہ فلکیاتی یا مذہبی وجوہات کی بنا پر بنائی گئی تھی جبکہ دوسروں کا کہنا ہے کہ وہ آب پاشی کے لئے بنائی گئی اور ان میں بنائے گئے جانور ان علاقوں کے لوگوں کے لئے مختلف مذہبی اہمیت رکھتے تھے اتنی بڑی جگہ کور کرنے کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس وقت کے لوگوں نے انہیں آسمانوں میں موجود اپنے خداوں کو خوش کرنے کے لئے اور ان سے مدد مانگنے کے لئے بنایا ہوگا یا شاید یہ جگہ کسی اور مخلوق نے اپنی لینڈنگ سائٹ کے طور پر استعمال کی ہے کوئی نہیں جانتا آپ بھی یقیناً اس لائنز کے بارے میں حیران ہو رہے ہیں لیکن ابھی تو ہماری اس لسٹ میں بہت سی مسٹریز باقی ہیں جس کے لئے آپ کو ہماری ویڈیو کا پارٹ ٹو ضرور دیکھنا ہوگا اگر آپ اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں